اور ان کا تعلق اب اس طور پر پاکستان مسلمی نواز سے نہیں پیپلز پارٹی کا پہلا بندہ یہاں آپ کو بلاخر مل گیا ہے ایسے اتحاد کی شکل دینا چاہ رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کو جو کہ ابھی انہوں نے سروے گھب کیا گیا تھا اس میں بھی بات کریں گے لیکن سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا قابل احتماد ادارہ ہے ایشو کے اعتبار سے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولس کا اس میں اسلام علیکم میں ہوں عبدالصدار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ بجے نمرا سوہل اور دارت مدین کے بغیر دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ ان کی ادم دستیابی اور ذاتی مصروفیات ہیں بارال ویڈیو کی طرف آتے ہیں گیلپ نے نیا سروے جاری کر دیا ہے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر مقبولیت کے پہاڑ توڑ دی ہیں اور اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی سب میں ہیں یہ کیا ہے ماجرہ اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان میں لوگوں کا جو احتماد ہے گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں لوگوں کا احتماد کس ادارے پر ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے اگر شروع کریں پاکستان میں مقبولیت کے جو ریکارڈ توڑے ہیں عمران خان صاحب نے ان کی جو جماعت ہے آپ یہ دیکھئے کہ ان کی جماعت اس وقت مقید ہے قید ہے پاکستان دریقے انصاف کے مختلف رہنواں اس وقت جیلوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس گیلپ سروے سے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے پہلے نمبر پر کون ہے آپ یہ قیدی نمبر 804 جو کے بعد میں اڈیالا پہنچ کر قیدی نمبر 943 ہو گیا عمران خان صاحب اس وقت مقبولیت کے ادباع سے گیلپ سروے کے مطابق پہلے نمبر پر ہیں ساٹھ فیصد مقبولیت کے ساتھ اور ان کے ساتھ دوسرے نمبر پر ان کے ساتھ کون ہے کوئی اور نہیں جیہاں خادم حسین رزوی صاحب کے صاحب زادے ان کے فرزند ساد رزوی صاحب ہیں اس کے علاوہ جب آ جائیں تیسرے نمبر پر پرویز علائی صاحب ہیں 38 فیصد مقبولیت کے ساتھ پرویز علائی اس وقت قید میں آپ یہ دیکھئے کہ وہ رہنما ساد رزوی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کے اعتبار سے جو مقبولیت کے پہاڑ توڑے ہیں وہ کہاں ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ وہ مقبولیت کے اعتبار سے پاکستان کی عوام میں اتنے ہی مقبول ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی جیل میں ہیں 37 فیصد مقبولیت کے ساتھ شاہ محمود قریشی اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہیں اب میں نے بات کی نہیں کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس فہرست میں ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ کیسے ہیں شروعات ہوتی ہے اس کی نواز شریف صاحب سے چھتیس فیصد مقبولیت کے ساتھ نواز شریف صاحب اس میں پانچویں نمبر پر ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی صرف ایک فیصد کے فرق سے ان کے بعد آتے ہیں چھتے نمبر پر شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ 35 فیصد ہے مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب سے بھی مقبولیت میں پانچ فیصد کم ہیں اور ساتوے نمبر پر تیس فیصد مقبولیت کے ساتھ اس فیرست میں مریم نواز پائی جاتی ہیں ان کے علاوہ اب پاکستان مسلمی نواز کی جو دوسری لیڈرشپ ہے جو کہ بظایر پاکستان مسلمی نواز کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ شاہد خاقان اباسی صاحب وہ اس فیرست میں مریم نواز صاحبہ کے بعد ہیں اور ان کا تعلق اب اس طور پر پاکستان مسلمی نواز سے نہیں مانا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے پاکستان مسلمی نواز کا اور اٹھائیس فیصد مقبولیت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اگر آ رہی ہیں تو میں جو پارٹی کے ایک عہدے سے انہوں نے استیفہ دے دیا بعد میں پارٹی کی جو چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ آ گئی اور مریم نواز صاحبہ ابھی تک چیف آرگنائزر ہیں یہ کوئی ٹورنمنٹ نہیں ہو رہا لیکن یہ ایک پارٹی ہے جس کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ ہیں اچھا اس کے بعد شاید خاکہ نباسی کے بعد جہانگیر خان ترین ہے چھپیس فیصد اور ان کے بعد ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب پچیس فیصد اور بیس فیصد پر ہیں کوئی اور نہیں مفتا اسماعیل صاحب اس میں بیشتر وہ رہنما ہیں پاکستان مسلمی نواز کے جو کہ شاید اس وقت پارٹی کے ساتھ نہیں سمجھ جا رہے وہ بھی ساتھ ہیں اور آپ یہ دیکھئے ہیلو لندن سے آنے والی جو آواز ہوتی تھی سب اس کے اب بھی یہ اگر واضح مقبولیت کے اعتبار سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کراچی کے عوام اب بھی کسی حد تک کراچی کے مسائل کا حل الطاف حسین کے نام کی صورت میں سمجھتے ہیں اور انیس فیصد مقبولیت کے ساتھ کھڑے ہیں الطاف حسین صاحب احمل ولی خان صاحب ہیں اٹھارہ فیصد اور ان کے بعد آتے ہیں مصطفی نواز کوکر صاحب آپ یہ دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا بندہ یہاں آپ کو بلاخر مل گیا ہے اس فیرست میں اور وہ مصطفی نواز کوکر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ رہن ہوا ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اب نہیں رہا ہے تو مصطفی نواز کوکر صاحب ہو گئے اور ان کے علاوہ مفتا اسماعیل ہو گئے شاید خاقہ نباسی ہو گئے یہ وہ رہنما ہیں جو اس وقت ایک ایسے اتحاد کی وجہ یا ایک ایسے اتحاد کی شکل دینا چاہ رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کو جو کہ ابھی انہوں نے لانچ نہیں کی جبکہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں لانچ تو مصطفی نواز کھوکر صاحب سترہ فیصد مقبولیت کے ساتھ اور ان کے بعد آتے ہیں اسد عمر صاحب اس لیے مقبولیت کے احتوار سے سیکنڈ لاسٹ نمبر ملا ہے نو فیصد مقبولیت آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کے رہنماؤں میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے ٹویٹر فالوورز ہیں تو وہ اسد عمر صاحب ہیں لیکن اسد عمر صاحب کے مقبولیت اس سطح تک گر چکی ہے کیونکہ ان کو درمیانہ کسی سپورٹ کرنے کا سمجھا جا رہا ہے نہ تو پاکستان تاریخ انصاف کے موقف کی وہ کھل کر تائد کر رہے ہیں نہ ہی پاکستان تاریخ انصاف کے موقف کی وہ کھل کر تنقید کرتے ہیں وہ آئیں اور اس کے بعد اس سائیڈ بھی ہوتے ہیں اس سائیڈ بھی ہوتے ہیں یا ان کو سمجھا جاتا ہے بعض حلقوں کی جانب سے ان کے بعد آخری نمبر پر اس مقبولیت کے گراف میں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اگر پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کی بات پارٹی بیالیس فیصد تاریخ لبیک پاکستان اکدالیس فیصد پاکستان مسلمی نواز اٹیس فیصد جماعت اسلامی اکتیس فیصد جمعیت علماء اسلام فے بائیس فیصد پاکستان مسلمی کاف بائیس فیصد عوامی نیشنل پارٹی اکتیس فیصد اور متحدہ قومی مومن پاکستان بیس فیصد یہ سروے گھپ کیا گیا تھا اس میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں لوگوں کا سب سے قابل احتماد ادارہ کونسا ہے جس پر پاکستانی عوام کا ٹرسٹ ہے تو شروع کرتے ہیں اٹھاسی فیصد مقبولیت کے ساتھ پاکستان ملٹری پاکستانی عوام کے نزدیک گیلپ سروے کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا قابل احتماد ادارہ ہے یہ گیلپ سروے دوہزار تیس جولائے کے فگرز ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے کہ جوڈیشری چھپن فیصد میڈیا کو بھی قابل احتماد سمجھنے کی جو شرعہ ہے وہ ہے چھپن فیصد میڈیا اور جوڈیشری اس رینک میں ایک ساتھ ایک ہی شیئر کر رہے ہیں پرسنٹیج اس کے علاوہ آپ دیکھیں چھپن فیصد کے ساتھ پاکستان پولیس سے باقی کچھ لوگوں کو اس پر تحفظات بھی ہیں کی حساب پولیس جو پولیس تو متنازع بن چکی ہوتی ہے ہر ایشو کے اعتبار سے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس کا اس میں چوتھا نمبر ہو برحال اس میں پولیس چھپن فیصد مقبولیت رکھتی ہے پاکستانی عوام کے بقول گیلپ سروے کے مطابق قابل احتماد ہونے کے نمبر پر پاکستان پولیس چوتھے نمبر پر ہے اچھا سنتالیس فیصد پاکستان کا وہ ادارہ جس کو پہلے نمبر پر ہونا جائیے پاکستانی عوام کے نزدیک پاکستانی عوام کے مسائل کے حل کے لیے وہ ادارہ اس وقت پانچ میں نمبر پر ہے پارلیمنٹ سنتالیس فیصد کے ساتھ اور بیالیس فیصد الیکشن کمیشن پاکستان چیکن لاس چھٹے نمبر پر اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سب سے آخری نمبر پر پاکستانی اداروں میں پاکستان کے سیاستدان سمجھے جا رہے ہیں انتالیس فیصد ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے الیکشن کمیشن پاکستان سیکن لاس کیوں ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ انتخابات کب ہوں گے کیسے ہوں گے صاف شفاف ہوں گے بھی نہیں ہوں گے اور اب تک تاریخ بھی نہیں آئی ہے ایسی تاریخ جو لوگوں کو یہ یقین دلائے کہ واقعی اس تاریخ کو انتخابات ہو جائیں گے بارال یہ سروے کب کیا گیا تھا اس کا سیمپل سائز کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں جو بیندیش شاہ صاحبہ ہے انہوں نے بتایا کہ کی ہائیلائٹس فرام اگلپ پاکستان سروے کنڈکٹڈ ان جون یہ جون میں ہوا اور سیمپل سائز واز تیرٹی فائیو ہنڈرڈ انڈیویجوالز اکروس پاکستان پینتیس سو لوگ پورے پاکستان سے جنہوں نے اس سروے میں اس سروے میں حصہ لیا اور اس سروے کے جو سوالات تھے ان کا جواب دیا پینتیس سو لوگوں نے اور یہ سروے کب کیا گیا تھا یہ سروے کیا گیا تھا دس جون سے تیس جون کے درمیان دس جون سے تیس جون کے درمیان اس سروے کو کیا گیا تھا یہی وہ موقع تھا یہی وہ پیرٹ تھا جب نو مئی کا پرتشدد احتجاج ہوا آپ نے دیکھا اور اس کے بعد بھی اب جو سروے آیا ہے سروے کے مطابق امران خان صاحب اب بھی پاکستان کے مقبول ترین سیاسدان ہے اور پاکستان تحریک انصاف اب بھی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اور جس ادارے پر گیلپ کی نظر میں گیلپ کے مطابق پاکستانی عوام کے مطابق پاکستانی سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ پاکستان ملٹری ہے اٹھاسی فیصد مقبولیت کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ